بھائی اور بہن کے پریم کا پرتیک رکشہ بندھن کا تیوہار چھوٹی کاشوی منڈے میں بھی بڑے ہی خرش اللاس و شدہ پروقت منائے گیا اس موقع پر پورے منڈی شہر میں کافی رانک دیکھنے کو ملی پہنوں نے اپنے بھائیوں کے لیے باجاروں میں ترہ ترہ کی راکھیوں اور مٹھائیوں کی خریداری کی رکشہ بندھن کے موقع پر ہر عمر ور کے لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو ملا وہیں بچوں نے بھی اس دن کو بڑے ہی خوشی سے مرائیا پہنوں نے اپنے بھائیوں کو تلک کر راکھی باندھی اور مٹھائی کھلائی وہیں بھائیوں نے اپنی بہنوں کو اپہار دے کر ایک دوسرے کے لیے سکھ سمردھی بھی کامنا کی ب��릴게요 رکشہ بندھنے نے بھائی راکھی بندھنے اور کپس دیتے ہیں ان جو اپنے بھائی카 سب ہے جھ ایک سکھی من commission خیل ڈے کر سکھ سکھیں یہ رکشہ بندھن کے دیوہاں ہے اس پہ ہم ہم نے بھائیوں کو راکھی بناتے ہیں اور کپس دیتے ہیں پہ نسے پرو answeringído میں نے رکشہ کرے اور ہم اس کو بہت د trib minds سے مناتے ہیں ہم نوستے ہؤں پیدا کرتے ہیں ہماری بھائیوں کی عمر ہے بہت زیادہ ہماری بھی اکھو لگ رہا ہے اور ہم بہت پریگر تھے کہ وہ بہت بڑے بڑے پڑھائیں گرے ہیں ہمی آدم شیمدد اپنے بھائنوں کے ساتھ بنایا ہے انہوں نے ہمی راکھا بات دید اور ہمیں دنوں کے ساتھ بھی ہمیں شوید سے یہی دوہ کریں گے وہ اپنے بھائیوں سے بہت ساتھ بھی اپنے بھائیوں کی بہنے ہر ورگ اور آئیوں کی بہنیں اپنے بھائیوں کو رکشہ بندھن کے دن راکھی باندھ کر ان کی لمبی عمر کی کامنا کرتی ہے اور بھائی بھی کلائی پر راکھی باندھنے والی بہن کی عمر بھر رکشہ کرنے کا وچن دیتا ہے بہنوں نے تھالی میں کمکم، فول، چاول اور مٹھائی سہیت دھی کا دیپک جلا کر بھائیوں کی آرتی اتار کر ماتھے پر تیلک لگا کر بھگوان سے ان کی درک آئیوں کی کامنا کی رکشہ بندھن کے پاون تیوہار کی شبکامنایں دیتے ہوئے بہنوں نے کہا کہ سبھی بہنیں اس تیوہار کے لیے پورے ورش بھر انتجار کرتی ہیں دور در آج رہنے والے بھائی بہن اس دن اوشیہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تیوہار بھائی بہنوں کے لیے پیار اور سنہ کا پتیق ہے جس کے لیے وہاں ہر ورش اس تیوہار کا بے سبری سے انتجار کرتے ہیں جہاں پردیش سرکار دوارہ بھی پردیش کی سبھی بہنوں کے لیے اس پاون تیوہار پر نشولک بس یاترہ کروائی جاتی ہے وہیں آج سولن کی کئی نیجی کشتروں کی دیوگوں میں مہیلاؤں کو چھوٹی ہی نہیں دی گئی جس سے پتیکش دیکھا جا سکتا ہے میڈیا نے ان مہیلاؤں سے بات کرنے کی کوشش پھیکی لیکن مہیلاؤں نے کچھ بھی نہیں کہا پردیش سرکار کو ان نیجی اُدھیموں پر نکیل کسنی چاہیے تاکہ ان دیوگوں میں کارے کرنے والی مہیلاؤں بھی انیا مہیلاؤں کی طرح رکشہ بندھن کا تیوہار پریوار سنگ مناس کے چھوٹی کاشی منڈی میں شاون ماس مہتصف کا انلاس دیکھتے ہی بن رہا ہے پورا منڈی شہر شاون ماس مہتصف میں ڈوبا ہوا ہے اور شدھالو مندیروں میں بھگوان گولیناتھ کے درشن کر رہی ہیں شاون ماس مہتصف میں ڈوب سے بنی کھیر رہاگیروں کو بانٹنا شب مانا جاتا ہے وہ جگہ جگہ کھیر کے بھنڈارے لگائے جاتے ہیں اسی کڑی میں رویوار کو منڈی ستھت دیو بالا کامیشور مندیر میں کھیر کے بھنڈارے کا آئیوجن کیا گیا اور شدھالو ور رہاگیروں کو کھیر کا پرساب بانٹا گیا وہ سبھی لوگوں نے بڑے ہی شدہ بھاو سے کھیر کا پرساب گرہن کیا وہیں شدھالو نے بتایا کہ ہر ورش جن سہیوگ سے شاون ماس مہتصف میں دیو بالا کامیشور مندیر میں کھیر کا بھنڈارہ لگائے جاتا ہے وہ سبھی رہاگیروں کو کھیر کا پرساب بانٹا جاتا ہے اس کی بانتیس وار بھی دیو بالا جمیسر دیو پرانگر میں کھیر کا آئیوجن کیا گیا اس میں جن سہیوگ سے کھیر کا آئیوجن کیا گیا لیکنی ہے کہ کچھ مہا فورو ہی سولن کی کرشی اپجو مندی کو آن لائن کاروار کرنے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی دوارہ پراثم پرسکار سے سممانت کیا گیا تھا اس مندی میں آن لائن کاروار کے لیے چھے اتپاد چائنیت کیا گئے ہیں جن میں ٹاماتر، شملا مرش، سیب، لہاسون، مطر اور فراس بھی شامل ہیں لیکن یہی سب اتپاد نام کے لیے ہی آن لائن بیچے جا رہی ہیں مندی میں روجانہ لاکھوں کروڑوں کا کاروار ہو رہا ہے مندی میں کسانوں اور کھریداروں کی بھیڑ بھی ہیں پر مندی کے راشیہ کرشی باجار کے آکشن ہال میں تالے لٹکے ہیں اور پوری مندی میں کہیں بھی کسانوں دوارہ لائی جا رہی ایک بھی فصل کی آن لائن بولی نہیں لگ رہی ہے جس سے دیش کی نمبر ایک مندی پر سوال یا نشان لگ رہے ہیں یہاں کسانوں اور آراتیوں کو آن لائن مارکیٹ کی جانکاری ہی نہیں ہے مندی میں اپنا اتپاد بیچنے آئے کسان نے کہا کہ انہیں یہ تو معلوم ہے کہ سولن کو نمبر ایک مندی خوشت کیا گیا ہے لیکن یہاں آن لائن کاروار کہاں اور کیسے ہو رہا ہے انہیں اس کی جانکاری نہیں ہے مندی کے آراتیوں کا کہنا ہے انہوں نے بتایا کہ سولن مندی میں کشی باجار کے تحت آن لائن کاروار کافی کم ہے اور اس میں کافی دکتیں آ رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ کسان آراتی و عویہ پاری تینوں کے بیچ تارمیل ہونا جروری ہے انہوں نے بتایا کہ آن لائن کاروار کے تحت کسانوں کے خاتوں میں پیمنٹ جاتی ہے اور کسان اس کے لیے منع کر دیتے ہیں کئی کسانوں کے تو ایکاؤنٹ ہی نہیں ہے کسان ابھی اس کے لیے مانسک روپ سے تیار نہیں ہے سولن کشی اوپج مانڈی کے سچے بھپرکاش کشیپ نے اپنی پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے بتایا کہ راشیہ کشی باجار کے تحت چھ اتھپادوں کو آن لائن کاروار کے لیے چنا گیا ہے اور ابھی اس کا پارمدک چرن ہے ابھی تک نو ہزار کسانوں کو موٹیویٹ کیا گیا ہے اور چار ہزار کسان پنجی کرت ہیں اس کے علاوہ بیانوے آرٹی اور چار سو تیس پیاپاریوں کا پنجی کرن کیا گیا ہے اس کے تحت اس ورش پچھتر لاکھ روپے سے ادھیک کاروبار کیا گیا ہے کرشی اپج منڈی میں اس بار پچھتر لاکھ روپے کا کاروبار راشیہ کشی باجار کے تحت ہوا ہے جب اس کا سچ جاننے کی کوشش کی گئی تو نام گپت رکھنے کی شرط پر آرٹیوں نے بتایا کہ جو پیمنٹ انہیں کسانوں کو کرنی ہوتی ہے یا پیمنٹ منڈی سمیتی لے کر کسانوں کے خاتوں میں آن لائن ڈلواتی ہے اور اسے آن لائن کاروبار میں درج کر لیا جاتا ہے جبکہ اس کے لئے کھولا گیا کارل ہے یعنی کہ آکشن ہال بھی بند ہی ہے ہیماجل پردیش کرکٹ ایسوسییشن اب گلی محلوں میں کرکٹ کی ہاری تلاشے گی اس کے لئے شہروں سے نکل کر ایچ پی سی اے گرامین درگم اور پیچڑے کشیدروں میں دستر دے گی اس میں جہاں یوباؤں کو کرکٹ کی کوچنگ دی جائے گی ساتھ ہی پورپ کرکٹروں اور یوباؤں کو روجگاہ کے افسر بھی ملیں گے ایچ پی سی اے کی بیٹھ کے بعد ڈاریکٹر انوڑک تھاکو نے بتایا کہ پردیش بھر میں سکولوں کالیجوں سائیت انیشکشن ستھانوں یا بلوکسٹر پر کوئی بھی سنسنہ اب سینٹر کھولنے کے لئے ایچ پی سی اے کو آبیدن کر سکتی ہے ان سب سینٹروں میں ٹریننگ دینے کے لئے جہاں ستر کوچ نیگت کیے جائیں گے اس میں فرسٹ کلاس کرکٹر پلیر سائیت اس کشیتر میں روچی رکھنے والے نیشنل کھلاڑیوں کو توجہ دی جائے گی وہیں ان کوچ کو ٹرین کرنے کے لئے ایک سینٹر ڈاریکٹر انڈ سینئر کوچ رہے گا اس کے علاوہ درمشالہ سٹیڈی میں امپائر، فیجیو تھرپیسٹ، میچ ریپی سائیت انیپ ششکڑیوں کو ٹریننگ دیکر پیار کر کے ایچ پی سی اے کے سب سینٹر میں انہیں نیفتی دی جائے گی اس موقع پر ایچ پی سی اے پروکتہ سنجے شرمہ اور سدس سے اترسن نیری موجود رہے پردیش میں کرکٹ کو بڑھاوا دینے کے لئے جلاسنگوں کو کلپ کرکٹ ٹورنمنٹ کروانے سائیت ہمیرپور اور بلاسپور میں کرکٹ آف کسٹل بھی بنایا جائے گا یہ سبھی فیصلے اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ ہیماجل ارنجی ٹیم نے اپنے پردرشن میں صدار کرتے ہوئی سیمی فائنل تک تو پونچ بنا لی ہے لیکن ابھی تک چیمپئن نہیں بن پائی ہے ببیشے میں ہیماجل ٹیم ارنجی کی چیمپئن بنے اس کے لیے یہ سبھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں درمچالا کرکٹ سٹیڈیم میں دس دسمبر کو پرستابید بھارت شرلنکا کی ایک دیوشی میچ کے سفل آئیوجن کو لے کر پردیش کی جنتہ سوشل میڈیا سائیت انیہ سادنوں سے حج پی سی اے کو سجاب دے سکتی ہے وہیں ہمیرپور سنسدی اکشیتر کے سانسد انوڑاک تھاکور نے کہا کہ میں نے مکہ منتری بیرودر سنگھ سویں گپور شنک ہے اس کا پرمان یہ ہے کہ میں نے دوہزار دو میں درمشالا میں گرگٹ سٹیڈیم کی نیم رکھی وہیں دوہزار چار میں پہلا میچ کروایا جبکہ دوہزار پانچ میں بھارت پاکستان میچ کا آئیوجن ہوا اس میں مکہ منتری بیرودر سنگھ نے کہا تھا کہ شیملا میں درمشالا سے بڑا سٹیڈیم بنائیں گے وہیں انوڑاک تھاکور نے کہا کہ اب تک شیملا میں سٹیڈیم کا نیرمان نہیں ہو سکا ہے بیرودر سنگھ کے چناغوں میں ہار پر پردیش چھونے کی بات پر انوڑاک تھاکور نے کہا کہ پردیش کی جنتہ سی ایم بیرودر سنگھ کو اس بارہ راجنیتی سے بہار کرے گی جبکہ ہیماچل سے بہار جانے کا بیرودر سنگھ نے سویں منتھ بنا لیا ہے سی ایم بیرودر سنگھ نے دعوی کیا کہ بیدھان سواج چوناغ ان کے نیتری طوبہ میں ہی لڑا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے پہلے انہوں نے ہرولی اور پٹ لہر میں کلوڑوں کی گھدگاٹن اور شیلینیاز کیے انہوں نے کہا کہ اپنے دعوی کے انسار اگر بیس چوناغ میں بھاچپا ساتھ سیٹے جتی ہے تو وہ ہیماچل چھوڑ دیں گے انہوں نے سانسد انوراک تھاکور پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ انوراک تھاکور گپوڑی ہے تتہا بینے تتھیوں اور آنکھنوں کے بیان دیتے ہیں سی ایم نے کہا کہ بیشک انوراک تھاکور تین وار سانسد بنے ہیں لیکن وہ راجنیتی میں پریپکت وقت نہیں ہے انہوں نے دعوی کیا کہ کانگریس پوری جوڑ شور سے ریپیٹ ہوڑی ہے سی ایم بیرودر سنگھ نے کہا کہ بھاچپا کتنی بھی داغت لگا لے اسے سطح حاصل نہیں ہوگی انہوں نے چنابوں میں بھکتر گھات کرنے والوں کو منج سے چھتایا ہے کہ کانگریس کو بھگولا بکتوں کی نہیں بلکہ سچے سیپاہیوں کی ضرورت ہے انہوں نے کاریکرتاؤں سے کانگریس پرتیاشیوں کے روپ میں ایک جوٹ ہو کر کام کرنے کا آبھان کیا اسے پورپ سی ایم بیرودر سنگھ نے جلا اونا کے دو دیویسی اور دورے کا آگاز ہرولی بیدان سبکشے ترسے کیا سی ایم نے ہرولی سے ڈلہیڈ بس ہٹے کا پودھگاہٹن کرنے کے بعد پبووال میں آئی ٹی آئی بھون کا لوگارپن پالکبہ میں ایچ پی سی کا لوگارپن ہرولی میں مینی سچی والے کا لوگارپن اور کھٹ میں پودھوال سٹیڈیوم کا لوگارپن کیا وہیں سمور کلا میں جنسبہ کو سمبودید کرنے کے بعد پویاں کلا میں میڈل سکول کے اتریق تبھون اور رائیپور میدان میں ایچ پی سی بھون کا لوگارپن کیا اسی دوران نلواری میں دنیٹ پلا ہٹا تھا تھیر بارٹ سپلائی سکیم کاشی لیناس بھی کیا اس دوران ادھیوگ منتری مکیش اگنی گوتری پریویان منتری جی ایس بالی بیت آئیوگ اردیکش کلدیب کمار بیدھائی کراکیش کالیا جلا کانگریز اردیکش بھرند درمانی یادی موجود رہے